اس لیکچر میں ہم فوٹو شاپ کے لیئر ماسک کے بارے میں بات کریں گے کہ لیئر ماسک جو ہے ان کو کیسے اپلائی کرتے ہیں ان کا کیا کیا یوز ہے تو یہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ امیج جو ہے وہ میں نے یہاں پہ پلیس کیا اپنے کینوز پہ وہ آپ ڈراغ کر کے یہاں پہ ڈراؤپ کریں گے اپنے کہیں سے بھی تو وہ یہاں پہ امیج جو ہے وہ آ جائے گا اچھا اب یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک امیج ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ موڈل نظر آئے اور باقی جو ایریا ہے وہ میں اس کو بیکراؤنڈ کو ساری کو ہائٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے کہ میں اس پہ کلک کروں گا اور یہاں سے نیچے یہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا لیئر ماسک اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں لیئر ماسک یہاں پہ آئیڈ ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ایکٹیو ہے اس کے جو ہے وہ بارڈر نظر آ رہا ہے وائٹ سا سٹینگل کورنرز پہ نظر آ رہے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو یہ ایکٹیو نہیں ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گا یاد رہے کہ جب آپ نے اس پہ کام کرنا ہے لیئر ماسک پہ تو لیئر ماسک ایکٹیو ہو نہ کہ اس کا جو لنکٹ ایمیج ہے اس کے ساتھ لنکٹ ہوا ہو ہے اچھا اب میں کیا کروں گا کہ میں برش ٹول پکڑوں گا اور یہ میرا برش کافی بڑا سیٹ ہوگا اگر میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں تو یہ دیکھیں یہ برش ٹول کی ساری سیٹنگز آ جاتی ہیں یہ بھی ایک شورٹ کٹ ہے اس کا جو کافی کم لوگوں کو پتاتا ہے اچھا اب یہ میں نے برش سیلیک کر لیا اب میں ابھی اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اب جہاں جہاں میں بلیک کلر کروں گا یہ دیکھیں وہاں سے وہ ایریا ہائٹ ہوتا جاتا ہے اور اگر میں یہاں سے کلر سوچ کروں وائٹ میں تو جہاں پہ میں وائٹ کلر کروں گا یہ وائٹ سے میں برش سے پینٹ کر رہا ہوں تو وہاں سے وہ دوبارہ جو ہے وہ واپس آتا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نارملی جب ایمیج کا میں نے ایریا یہاں پہ ہائٹ کرنا ہے میں اس کو بلیک سے یہاں سے کرتا جاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ صرف موڈل جو ہے وہ اینڈ میں رہ جائے اور باقی جو ایریا ہے نا وہ میں ہائٹ کر دوں اب اگر میں غلطی سے اس کا سار تھوڑا سا غائب کر دیتا ہوں تو میں دوبارہ وائٹ پہ جاؤں گا اور دوبارہ اس کو یہاں سے اس کا واپس لے ہوں گا پھر یہ ہے کہ اگر میں برش اس کو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے کلین کرنا ہے ایمیج پورا اور اس کو کیسے ٹوٹلی بیگراؤنڈ ریموو کرنی ہے کیونکہ اس پہ کافی ٹائم لگتا ہے اور زوم وغیرہ کرنا پڑتا ہے اس طرح زوم کر کے اندر جا کے اس کو بریکی سے جو ہے نا برش سائز چھوٹا کر کے تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے سوری یہ دیکھیں یہاں سے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح ریموو کرنا پڑتا ہے یہ اس طرح اور چھوٹا کر کے برش پر اکی میں جب جانا ہو بلکل پرفیکٹی میں جو ہے وہ کرنا ہو تو پھر اس طرح کرنا پڑتا ہے تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اس کو کرنے میں لیکن آپ کو بیسیک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور یہ جو لیئر ماسکس ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب میں جتنا ایریا موف کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر میں اس کو برش دوسرا سلیک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا بلرڈ بیک گراؤنڈ اس کے ایجز جو ہیں وہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب میں جلدی میں ہوں میں جلدی جلدی اس کو کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر میں اس طرح کروں گا کہ یہ تھوڑا سا سائڈوں سے جو ہے نا فیدرڈ اس کا افیکٹ آج ہے چھیک ہے اس میں زیادہ بریکینی چاہیے ہوتی تو اس طرح یہ ہے آپ کا لیئر ماسک اور اس کا یوز ایج اب اگر میں یہ لیئر ماسک جو ہے وہ دوبارہ وائٹ میں لے آؤں تو پھر یہاں سے جو ایریاز میرے رہ گئے ہیں جیسے یہ اس کے کچھ بال ہائیڈ ہو رہے تھے یا یہاں سے ان کو میں دوبارہ دکھانا چاہوں تو دوبارہ دکھا سکتا ہوں یا برش بدل سکتا ہوں اپنا اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں یہ دیکھیں یہاں سے دارک کرنا چاہ رہا ہوں یہاں سے اس کا بازو جو ہے وہ واپس لانا چاہ رہا ہوں تو یہ چیز ہے اگر اس کو میں نے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوں تو میں یہاں سے لیئر ماسک ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ڈیسیبل کر کے دیکھ سکتا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ انیبل کر لیں اور ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا لیئر ماسک کا یوزے جو مین ہم یوز کرتے ہیں اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ایریا جو ہے وہ ٹوٹلی میں ڈریکٹ فرض کریں میں یہاں سے اتنا ایریا غائب کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ یہ سیلیکشن لے کے تو یہاں پہ پینٹ بکٹ ٹول جو ہے یہ والا یہ پینٹ بکٹ جی اس کی شارٹ کٹ کی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ بلیک کلر کر دیا یہ دیکھیں تو یہ یہاں سے جو ہے وہ اس کا ایریا جو ہے وہ غائب ہو گیا یہاں پہ دیکھیں یہ بلیک کلر آرہا ہے اس طرح بھی سیلیکشن لے کے بھی اس کو جو ہے وہ غائب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں سیلیکشن اس میں ہی ہوتا ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ سیلیکشن سے باہر یہ چلا جائے گا اب یہ سیلیکشن کے اندر ہی رہے گا اس طرف کو نہیں یہ جا سکتا تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بھی ہم لے لیتے ہیں سیلیکشن جیسے یہ میں نے لی ہوئی ہے ایمیج کو ماسک کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ ہی میرا جو یہ لیئر ماسک کا لیکچر ہے یہ ختم ہوتا ہے چلتے ہیں اب ہم نیکس لیکچر کی طرف اگر آپ کو یہ میرے ٹیٹوریلز پسند آئے ہیں تو پلیز میری ویب سائٹ پر وزیٹ کریں لین یو ایکس آئی دی دوٹ کام اور سبسکرائب کروانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو جو نئی نئی اپ ڈیٹس ہیں نئے نئی نئی کورسز کے بارے میں انڈرویڈ اور آئی ایو ایس یو آئی اور ہاو ٹو ڈبل یور فری لانس ریٹ یہ میرے نیکسٹ کورسز ہیں تو ان کی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ سبسکرائب کروائیں اور میرے یوٹیوب کو یوٹیوب کا چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کروانا نہ بھولیے تینکیو